بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم بنائیں گے علو کی ایسی زبرد اور شاندار ریسپی جو کہ سب کے دل میں اتر جائے گی آپ سہری کے ٹائم پہ بنا کے کھالیں انشاءاللہ آپ بھی کہیں گے کہ بلکل آپ نے کچھ بنانا سکھایا ہے تو چلیں جی سب سے پہلے اسے بنانا سکھتے ہیں تو یہاں پہ ون فورت کپ لے لیں گے کوکنگ آئل میں یہاں پہ گی کے استعمال کر رہا ہوں آپ کوکنگ آئلیاں گی بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون یہاں پہ اب جائے گا زیرہ کا تو زیرہ ہاف ٹی سپون یہاں پہ شامل کیا ہے اور اسے اچھے سے آئل کے اندر مکس کر کے تھوڑا سا بھون لیں گے جب تک کہ اس کا کلر اچھے سے چینج ہو جائے تو دیکھیں جی الحمدللہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب یہاں پہ آلو کی کٹنگ ہم نے جو کی ہے وہ دیکھ لیں اس طرح سلائسیز میں ہم نے آلو کی کٹنگ کی ہے اور آدھا کلو ہم نے آلو لیا ہے یعنی پانچ سو گرام تو انہیں کٹ کے اچھے چیزیں واش کر لینا ہے اب اس میں آئل میں شامل کریں گے دوستو اب آئل میں شامل کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے کر لیں گے مکس دوستو یہاں پہ تین چیزوں کا کمبینیشن ہونے والا اور ایسی چٹ پٹ سی زبردست سی ریسپی بننے والی ہے کہ آپ بھی ایک بار کھا لیں گے تو آپ کے دل میں بھی یہ ریسپی اتر جائے گی جو جو یہ کھائے گا انشاءاللہ وہ یاد رکھے گا کہ بھی کچھ کھایا تھا تو چلیں جی یہ بھی یہاں پہ اچھے سے اسے ایک بار مکس کریں گے تو آلو میرے اچھے سے اسے ریڈیوں نے چاہیے ہیں اب یہاں پہ ہاف ٹیسپون جائے گا نمک کا دوستو نمک آپ کمیاں زیادہ تھوڑا بہت کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق تو دیکھیں جی اب یہاں پہ میں نے ٹیماتر لے لیئے ہیں بالکل ریڈ والے لیئے ہیں اور ڈائیسو گرام یعنی ایک پاؤ ٹیماتر لے لیئے ہیں اور انہیں باریک باری کاٹ لیئے ہیں دوستو یہ بھی اس کے اندر شامل کر کے اب اچھے سے ایک بار کر دیں گے مکس تو یہاں پہ آپ نے سٹیپ بیسٹ ہے پریسیپی کو فالو کرنا ہے سیم ٹو سیم کونٹیٹی میں آپ نے انگریڈینٹس کا یوز کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی ریسپی سیم ٹو سیم ایسی زبردست بنے گی دوستو اس ریسپی کو آلو کی قتلی بھی کہتے ہیں جو کہ بنتی ہی بہت مزے کیا اور ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے سب ازدنیا لیں گے یہاں پہ باریک کٹا ہوا تو یہ اس میں تھوڑا سا شامل کر دیں گے اس ٹائم پہ باقی کچھ انگریڈینٹس ہم بعد میں ایڈ کریں گے وہ میں آپ کو سٹیپ بیسٹیپ بتاؤں گا کس طرح سے آپ نے ریسپی کو فالو کرنا اور کیسے ہم نے اتنی مزے دار سی یہ ڈیچ بنانی ہے اب یہاں پہ ایک بار اسے اچھے سے کر لیں گے دوستو یہاں پہ دیکھیں تو اس کی کلر بہت زبردست آ چکا ہے لک بھی ابھی ہم نے اسے اچھے سے پکایا نہیں ہے تو ابھی اوپر سے ڈکن دیں گے اور اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے لو ٹو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے تو ابھی دیکھیں یہ ہم نے پکا لیا تو آپ نے دوستو اسے بیچ بیچ چیک کرتے رہنا ہے ایک دو بار کہیں نیچے نہ لگ جائے تو ابھی ایک بار اسے چمچ کے ساتھ مکس کریں دس سے بارہ منٹ گزریاں میں نے ڈککن اٹھا کے دیکھا ہے تو الحمدللہ زبردست لک آ چکی ہے دوستو اس ٹائم پہ آپ نے سب سے اپورٹنٹ سٹیپ کیا کرنا ہے ون فورٹ ٹی سپون میں نے یہاں پہ حلدی پاودر لیا ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے اور دوستو ساتھ ہی ساتھ اس میں ہاف ٹی بلی سپون کھٹی ہوئی سرخ میرچ یعنی چلی فلیکس جائے گی تو اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہو جائے گا تو چلیں جیے دونوں چیزیں شامل کرنے کے بعد اچھے سے اسے کر لیں گے دوستو یہاں پہ مکس تو اس ٹائم پہ آپ نے یہ دونوں چیزیں شامل کرنی ہے جبکہ یہ تھوڑا سا ڈرائ ہو جائے اور جیسے مکس کریں گے اوپر سے پھر سے ہم نے کیا کرنا ڈھکن دے کے اسے اچھے سے پھر سے پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے پھکا لیں لوٹو میڈیم فلیم پہ دوستو میں اسی طرح کی اچھی اچھی مزیدار سی زبردست سی ریسپیز لے کے حاضر ہوتا رہتا ہوں اگر آپ کو لگے کہ میں نے آپ کو کچھ نیا سکھایا یا آپ کو کچھ فائدہ ہوا میری ریسپی دیکھ کے آپ کی ریسپی کیسی بنتی ہیں وہ آپ کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک دیا کریں سو بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کا فیڈبیک آتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے کہ ہم نے کچھ آپ کو سکھایا اگر واقعی میں آپ کو لگے کہ میں نے کچھ سکھایا تو چینل پہ نہیں ہے تو جلدی سے کر لیں پھر چینل کو سبسکرائب تو جی ابھی یہاں پہ اچھے سے ڈرائی ہو چکی اب یہاں پہ فلیم آف کر دیں گے اور سبس دنیا باری کٹا ہوا تھوڑا سا اس ٹائم پہ شامل کر دیں گے دوستو دیکھیں جے الحمدللہ اس کی لک کتنی زبردست ہو چکی ہے تو چلیں چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف اور اسے پلیٹ میں نکال کے سرونگ کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری ریسپی کیسے بنی ہے دوستو یہ ٹیسٹ کتنا زبردست ہے یہ آپ جب بنا کے کھائیں گے تو آپ تب ہی بتا سکیں گے سو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ